السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت زبردست ایمیونیٹی بوسٹر کی ریسپی شیئر کروں گی اگر آپ اس ایمیونیٹی بوسٹر کو ویک میں تین دن استعمال کر لیتے ہیں تو آپ کے اندر بہت زیادہ ایمیونیٹی پیدا ہو جائے گی آپ کی قوت مدافعیت بھڑ جائے گی بیماریوں کے خلاف لڑنے کی صلاحیت آپ کی باڈی میں بھڑ جائے گی آپ بہت سے بیماریوں سے بچے رہیں گے اس کے علاوہ یہ جو ریسپی ہے یہ آپ کی باڈی میں جو پینز وغیرہ ہوتی ہیں کبھی گھٹنے میں درد کبھی ٹانگوں میں درد کبھی پوری باڈی میں پین تو اس سے بھی آپ بچے رہیں گے تو بہت یہ ایفیکٹیو ریمیڈی ہے تو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو ہم کس طرح سے پرپیئر کریں گے اور ہمیں کیا کیا چیزیں اس کے لیے درگار ہوں گی اس ریمیڈی کو پرپیئر کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں پیاز کے چھلکے چاہیے ہیں پیاز کا استعمال تو ہر گھر میں ہر روز ہی ہوتا ہے اور ایسے میں ہم پیاز کے جو چھلکے ہوتے ہیں انہیں بیکار سمجھ کے پھینک دیتے ہیں لیکن یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ کوئی بھی چیز بیکار اور بے فائدہ نہیں ہوتی تو آج ہم بظاہر ایک بیکار سی نظر آنے والی چیز کو بھی استعمال میں لے کر آئیں گے کیونکہ جو پیاز کے چھلکے ہیں وہ بہت فائدہ مند ہیں یہ انٹی انفلمیٹری ہوتے ہیں آپ کی باڈی میں انفلمیشن کی وجہ سے ہی جسم میں دردیں وغیرہ اٹھتی ہیں تو انٹی انفلمیٹری پراپرٹیز کی بنا پر یہ آپ کی باڈی میں پینز وغیرہ کو ختم کرنے کا کام کرے گا تو اس رامیڈی کو پروپیئر کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم تقریباً دو کپ پانی کے لے لیں گے اس کے علاوہ اس پانی میں ہم کچھ انگریڈینٹس ایڈ کریں گے جس میں سب سے پہلے تو وہی مین انگریڈینٹ ہے یعنی کہ پیاز کے چھلکے تو دو پیاز کے چھلکے میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں کیونکہ مجھے ایک کپ اس ڈرنک کا پروپیئر کرنا ہے تو دو پیاز کے چھلکے بھی اس میں ڈال دیئے اس کے علاوہ ہم اس میں ایڈ کریں گے صوف تو ایک چھوٹا چمچ ہم اس میں صوف کا ایڈ کر دیں گے صوف کے بھی بے انتہا فوائد ہیں اور یہ آپ کے پیٹ کو صاف کرتی ہے اور آپ نے یہ تو سنا ہی ہوگا کہ ہر بیماری کی جو جڑ ہے وہ پیٹ ہوتا ہے اگر آپ کا پیٹ سیٹ نہیں ہے آپ کا میدہ سیٹ نہیں ہے آپ کا ڈیجسٹیف سسٹم ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ مختلف بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں تو یہ صوف جو ہے یہ آپ کے سٹمک کے لیے بہت اچھی ہے تو ایک ٹی سپون اس میں صوف کا جائے گا ایک چھوٹکی اس میں ہم کلونجی کا ایڈ کریں گے کلونجی میں تو ہر بیماری کی شفاہ ہے اگر آپ کی بیماری کے اندر کوئی بیماری پنپ نہیں ہے اور اس کا آپ کو نہیں پتا ہے یا کوئی بیماری آپ کی بیماری میں موجود ہے اور اس کا آپ کو پتا ہے دونوں صورتوں میں یہ اس بیماری کو آپ کی باڈی سے نکال کے باہر کرے گی کلونجی کی صرف ایک چھٹکی کافی ہے اس کے علاوہ ایک چھٹکی ہم اس میں اجوائن بھی ایڈ کریں گے اجوائن کے بھی بہت فائدے ہیں میدے کے حوالے سے اور یہ آپ کے پیٹ کو ساف کرتی ہے گیس وغیرہ کو ختم کرتی ہے تو بوڈی میں بہت ساری دردیں گیس کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں کچھ لوگوں میں تو اگر آپ کو گیس کا پرابلم ہے اور اگر نہیں بھی ہے دونوں صورتوں میں یہ بہت ایفیکٹیو ہے تو یہ کچھ انگریڈینٹس ہم نے دو کپ پانی میں ایڈ کر دیے ہیں اب ہم نے اس کو پکا لینا ہے دو کپ پانی کے ہیں اور ہم اس کو اتنا پکائیں گے کہ یہ پک پک کے ایک کپ رہ جائے تو میڈیم ٹو لو فریم رکھتے ہوئے ہم نے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے جب یہ تقریباً ہاف ہو جائے یعنی کہ دو کے بجائے یہ ایک کپ ہو جائے تو پھر یہ استعمال کے لیے بلکل ریڈی ہوگا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے تو یہ دیکھئے دو کپ میں نے ایڈ کیے تھے پانی کے لیکن اب پکنے کے بعد یہ تقریباً آدھا ہو چکا ہے اب ہم اس کو چھان لیں گے اور اس ڈرنک کو ہم نے یوز کس طرح سے کرنا ہے وہ میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گی اگر آپ کی باڈی میں پینز وغیرہ نہیں ہیں تو بھی آپ اس کو یوز کیجئے ہفتے میں تین دن تاکہ آپ کا جو ایمیون سسٹم ہے وہ سٹرونگ ہو جائے اور آپ بیماری کے آنے سے پہلے ہی اس کا صدباب کر کے رکھیں تو یہ بہت ایفیکٹیویس کا کوئی نقصان نہیں ہے آپ اس کو ویک میں دو دن یا تین دن آپ لے لیا کریں تو آپ کا ایمیون سسٹم آہستہ آہستہ سٹرونگ ہو جائے گا اور آپ فیل کریں گے کہ آپ جو فلو ہو جاتا تھا موسم چینج ہونے سے آپ بیمار ہو جاتے تھے بہت جلدی جلدی آپ بیمار ہو جاتے تھے تو وہ آپ محسوس کریں گے کہ اب ویسا نہیں ہوتا ہے اور آپ ریزسٹ کرتے ہیں بیماری کو it means کہ پھر آپ کا ایمیون سسٹم سٹرونگ ہو جگا ہے اور اگر آپ کی باڈی میں پینز وغیرہ ہوتی ہیں آپ کی ایج تھوڑی زیادہ ہے کیونکہ ایج کے ساتھ جسم میں دردیں وغیرہ اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں تو اگر آپ کی باڈی میں پینز وغیرہ ہوتی ہیں تو پھر آپ اس کو ایک ہفتے تک استعمال کیجئے اور ایک ہفتہ استعمال کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا وہ جو پینز والا پرابلم تھا وہ سولو ہو رہا ہے تو ایک ہفتے کے بعد پھر آپ جو نیکسٹ ویک ہوگا اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اس کو بس ویک میں دو دفعہ لے لیا کریں اس طرح سے آپ اس کو کنٹینیو رکھیں گے تو پھر آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی وہ جو درد ہوتی تھی باڈی میں پین ہوتا تھا ٹانگوں میں درد پوری باڈی میں پین تھکاوٹ اکڑنسی محسوس ہوتی ہے باڈی میں تو وہ سب پرابلمز آپ کے سولو ہو جائیں گے اس کو یوز کرنے سے تو یہ بہت ہی افیکٹیو رامیڈی ہے آپ اس کو یوز کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے اپنا ایکسپیرینس کہ آپ کو کیا فائدہ ملا کس ٹائپ کا آپ نے جو ہے وہ اپنی باڈی میں چینج فیل کیا ہے مجھے انتظار رہے گا آپ کے فیڈبیک کا تو ملتے ہیں پھر کسی نئی ریسیپی کے ساتھ کسی نیو رامیڈی کے ساتھ تل دین اللہ حافظ